مجھ سے مت پوچھو اس شخص میں مجھے کیا دیکھتا ہے مجھے کچھ نہیں دیکھتا جہاں میں جب وہ دیکھتا ہے بہزاد شاہ سب کو الویدہ کہتا نکل گیا واپس اپنے ہی سٹوڈیو آیا میٹن کرتے اس نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا مجھے ایک سفیت جوڑا چاہیے دو دن میں نکاح کے لیے سب اپنے ڈیزائنز تیار کریں جس کا سب سے بہترین ہوگا اسے مہانہ تنخواہ کے لیے جوڑے کے لیے پے بھی کیا جائے گا وہ بولا تو سارے ڈیزائنز پر جوش ہوئے لیکن یاد رہے کل تک سب کے ڈیزائنز میس پر ہو میرے اور جوڑا صرف سفید ہوگا وہ بولا تو سب نے تیزی سے سر ہلایا تو وہ باہر نکل گیا کیا سر کا نکاح ہے وہ کتنی خوش قسمت ہوگی کیا سر ادھا جعفری سے شادی کر رہے ہیں وہ ہے بھی تو بہت خوبصورت اور حسین وہی سر کے ساتھ ججے گی لیکن بہت مغرور ہے وہ سب اپنے اپنے تفسرے کر رہے تھے حقیقت کسی کو بھی معلوم نہ تھی وہ اندر واپس آیا تیزی سے تو سب خاموش ہو گئے ایک اور ضروری بات جوڑے کے ساتھ ہجاب بھی ہوگا وہ بولا تو سب نے ہونک بن ایک دوسرے کو دیکھا جی سر سب یک تغبان ہو کر بولے لیکن اپنے باس کی شادی کے ارمان ٹوٹ گئے تھے ان کے کہ یقینا یہ بہزادشاہ کی شادی نہیں تھی اور نہ یہ جوڑا عدہ جعفری کے لیے تھا کیونکہ وہ لڑکی تو بہت موڈرن تھی ہجاب تو دور تو پٹا بھی نہیں اڑتی تھی سب نے کام تیزی سے کیا اور اگلی صبح اس کی میز پر سارے ڈیزائنز موجود تھے جس میں سے اس نے ایک نکالا وہ بہت خوبصورت شرارہ تھا اس نے سب کی محنت پر ایکسٹرا پی کیا تھا کہ سب نہ جانتے ہوئے بھی ہائفہ سکندر کے لیے محنت کی تھی انہوں نے اس نے وہ جوڑا اپنی نکرانی میں تیار کروایا تھا جوہلگی خود میچ کی تھی اور سب میں اس نے سو کر نہیں دیکھا تھا کہ اسے یہ جوڑا جلدہ جلدہ ہائفہ سکندر کو دینا تھا سر ہم اس نے سگرٹ سلگاتے ہوئے کہا کیا آپ شادی کر رہے ہیں سب ڈیزائنرز کے کان کھڑے ہوئے جب ایک نے حمد کر کے پوچھا وہ کھڑا ہوا نہیں سچی تو کہا تھا اس نے ابھی تو صرف نکاح تھا سب کی آنکھوں کی چمک مان پڑی لیکن بہزاد شاہ ہائفہ سکندر کو رخصتی سے پہلے کسی کے سامنے نہیں لا سکتا تھا کہ وہ اپنی کمزوریاں لوگوں کو دکھانے کے حق میں نہیں تھا اور صفی شاہ کے بعد ہائفہ سکندر اس کی دوسری کمزوری بن گئی تھی جو اپنے لیے لڑ تو ہرگز نہیں سکتی تھی صفی شاہ کی طرح اس نے ایک آخری تنکیدی نکاح ڈالی اور سب کو چھٹی دے دی آج اس کا آفیس چار بجے ہی خالی ہو گیا تھا کہ ایک بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا وہ گاڑی لے تھا ہائفہ سکندر کے آفیس جا پہنچا اور اسے کال کی ہفی جی ہفی نے کال اٹھاتے تھکے انداز میں کہا تھک گئی ہیں آپ کو کیسے پتا چلا آپ کے آواز سے پہچانا باہر آئیں میں نیچے موجود ہوں ہرگز نہیں میں کام کر رہی ہوں تو آپ چاہتی ہیں میں اوپر آؤں یہ دھمکیاں دینا ضروری ہوتا ہے کیا وہ غصے سے بولی تو وہ مسکرہ دیا اس کے بغیر آپ بات بھی تو نہیں مانتی ہیں چھٹی لے کر آ جائیں جلدی کریں وہ کہتا کال کارٹ کیا تو ہائفہ نے اسے کوشتے ہوئے چھٹی لی اور باہر آ گئی کیوں آئے ہیں چلیں کہاں میرے آفیس کیوں سوال نہیں کریں جلدی کریں مجھے آپ کی وین جانے سے پہلے آپ کو یہاں واپس پہنچ جانا ہے وہ بولا تو ہائفہ بیٹھ گئی بہزاد نے تیزی سے گاڑی چلائی تھی اور ہائفہ کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ٹھکی تھی خوبصورت اسے اپنے باپ کے ہاتھ بھی بہت پسند تھے بہزاد نے گاڑی روکتے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ نیچے اتری اور اس کے پیچھے اندر داکی لئی وہ یہاں آج تیسری بار آئی تھی ہم یہاں کیوں آئے ہیں بتاتا ہوں انتظار کریں سب لوگ کہاں ہیں چھٹی دے دی سب کو کہ آپ کے سامنے آپ سب کے سامنے کمفرٹیبل نہیں ہوتی نا وہ کہتا اسے ایک کمرے میں لائٹس آن کی تو ہائفہ کی نگاہ سامنے اس جوڑے پر پڑی جس کا صرف پچھلا عصہ دیکھ رہا تھا جو دوپٹا تھا یہ کتنا خوبصورت رنگ ہے اس نے ستائشی نگاہ سے اسے دیکھا جائیں دیکھیں کیسا ہے سچ میں اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر سے پوچھا تو بہزاد نے اس بات میں سر ہیلایا وہ تیزی سے اس جوڑے کے سامنے کھڑی ہوئی جسے لٹکایا گیا اس نے موں پر ہاتھ رکھا کوئی جوڑا اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا وہ دس منٹ ویسے ہی کھڑی رہی بہزاد اس کے ساتھ جا کھڑا بہزاد وہ اپنے دھیان میں بولی لیکن بہزاد شاہ کو اس کے موں سے اپنا نام بہت بھایا تھا بولیں یہ کس کا ہے کیا آپ نے بنوایا ہے یہ بہت خوبصورت ہے میں نے اس سے زیادہ حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا اگر میں یہ نہیں اگر میں نے یہ کہیں دیکھا ہوتا تو اس کو خرید لیکن لیکن یہ بہت مہنگا ہوگا نا آپ کو پسند آیا بہزاد شاہ کی نگاہیں اسی پٹی کی تھی جس کی آنکھیں معمول سے زیادہ چمک رہی تھی اور یہی تو وہ چاہتا تھا کون ہوگا جس کو یہ پسند نہ آئے اوف چلے یہاں سے میرا دل آ گیا اس پر چلیں بھی ہائفہ پیچھے ہو گئی لیکن بہزاد نہیں میری طرف سے دوسرا توفہ قبول کر لیں ہافی خوبصورت الفاظ خالی اس لہجہ ہائفہ نے اسے دیکھا کونسا توفہ ہائفہ نے اس کے ہاتھ دیکھے جو خالی تھے وہ کس توفے کی بات کر رہا تھا آپ اپنے نکاح پر سفید جڑا پہنا چاہتی تھی نا تو بہزاد شاہ نے تیار کروا دیا اس نے سامنے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے کا ہائفہ نے تھوک نکلا کیا یہ میرا ہے میری طرف سے توفہ قبول کریں ہائفہ نے تیزی سے پاس جاتے اس کو نزدیک سے دیکھا اور دس بار اس کے گھر چکر لگا پھر یک دم چیفتی اس کے ہاتھوں میں اور یک دم چیفتی اس کو ہاتھوں میں بھینچ لیا اس کی کھل کھلاتیں پورے ہال میں کونچ رہی تھی یہ بہزاد شاہ کی زندگی کا پہلا حسین دن تھا اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے اس کا دل پلیوں اچھل رہا تھا آج اس نے صحیح معنیوں میں خوشی کو محسوس کیا تھا اس کے معنی سمجھے تھے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے وہ تیزی سے بہزاد شاہ کے ساتھ آکڑی ہوئی محبت تحفے سے نہیں تحفہ دینے والے سے کریں بہزاد شاہ کی بھاری گھمپیر آواز کونچی تو اس نے نم آنکے اٹھائے لیکن میں یہ نہیں لے سکتی وہٹ ربیش بہزاد شاہ کا خوشگوار موٹ پل میں گارت ہوا میں اتنا مہنگا توفہ کیسے لے سکتی ہوں مجھے اس پر کوئی میلو ڈراما نہیں چاہیے ہائفہ سکندر میں نے دو دن جاک کر اس پر کام کیا اپنی نگرانی میں بنوایا یہ اگر آپ اسے ریجیکٹ کریں گی تو مجھ سے برا نہ ہوگا کوئی پر بہزاد بہزاد نے پیچھے مورتے ایک شاپنگ بیگ اٹھایا اور اسے تھمایا ہائفہ نے کھولا تو اس میں جوڑے کے ساتھ کا ہجاب تھا اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت پہنے لگے یہ خوشی کے آنسو تھے ہفی بہزاد کی دھار پر اس نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا آپ مجھے ڈرہ رہے ہیں میں اس سے بھی برا پیش آؤں گا آنسو صاف کرو فورا ہائفہ نے اپنے دوپٹے سے چہرہ ساف کیا جو سرک ہو گیا تھا پھر سے اس نے جوڑے کو دیکھا جو بھاری تھا چنردار شرارے کے اوپر انر تھا سلکا اور اس کے اوپر وہ بھاری گاؤن جو آگے سے کھلا تھا صرف پیٹ تک پند تھا پورے سلیوز پیچھے کے گلے پر ٹسلز لگے وہ کسی بھی لڑکی کی پہلی پسند ہو سکتا تھا میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے پاؤں گی بہزاد وہ صاف کوئی سے بولی آپ دے سکتی ہیں بہزاد اس کے قریب جاتے اسے دیکھتے پھر رکھتے ہوئے بولا کیا اپنا دل اپنے تمام درجس بات اور احساسات مجھ سے منسلک کر دیں میرے بارے میں سوچیں مجھ سے عشق کریں وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا ہائفہ کو سمجھ نہ آئی لیکن اس کے گالوں سے حرارت نکلی سمجھ رہی ہیں حافی سمجھ نکاح کے بعد وہ اسے خوبصورتی سے بتا گئی کہ وہ اس کے بارے میں نکاح کے بعد سوچے گی خود کو عشق کی رہوں پر نکاح کے بعد لائے گی خادم کو منظور ہے بہزاد شہاں نے سنجیب کی سے کہا تو وہ ہس پڑھی پھر اس جوڑے کو دیکھا لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے ہائفہ نے مو بھی سورتے کہا تو بہزاد شہاں نے اسے گھورا مجھے انتظار رہے گا جب میں یہ فاصلہ مٹاتے آپ کے قریب آتے آپ کی باتوں کا جواب اپنے طریقے سے دے پاؤں گا وہ دل فریب اوف مجھے جانا ہے اب ہائفہ نے گالوں پر ہاتھ رکھتے اسے مزید کچھ کہنے سے رکا اسے لگا وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے جسے سب دے دیا گیا تھا وہ بہت خوش تھی یا شاید خوشی بھی چھوٹا لفظ تھا اسے صدقہ دینا تھا ہاں اپنی خوشیوں کا صدقہ دینا تھا اسے چلے بہزاد نے فون کان سے لگایا اور کسی کو یہ ڈریس پیک کرتے گاڑی میں لے جانے کا حکم دیا ہافی باہر چلے کیوں میں آپ کو منظر عام پر نہیں لانا چاہتا نکاح کے بعد بھی نہیں نکاح کے بعد بھی نہیں ہائفہ نے اس کے ساتھ باہر نکلتے عام سے انداز میں پوچھا نہیں یک لفظی جواب کیوں بس میرا فیصلہ ہے یہ ہائفہ خاموش ہو گئی کہ شاید اس میں کوئی مس لے ہاتھ ہو اسے واپس آفیس چھوڑتے اس نے وہ جوڑا اس کے گھر پہنچایا تھا لیکن ہائفہ اپنا صدقہ دینا بھول گئی تھی گھر میں سب کو وہ جوڑا پسند آیا جبکہ سکندر صاحب سمجھ گئے کہ یہ جوڑا ہائفہ کی سفید رنگ کی خواہش پر بنایا اس دن انہوں نے بہزاد شاہ کے چہرے پر واضح بے چینی دیکھی تھی جب حسن نے کہا کہ ہائفہ کو سفید جوڑا پہننا ہے ہائفہ نے ساتھ کی جویلری اور سینڈل دیکھتے سب چیزوں کو سینے سے لگایا وہ مسکرا رہی تھی مسلسل اور سائمہ بیگم اور سکندر مسلسل اس کی نظر اتار رہی تھی لیکن نصیب کہاں کسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں وہ دونوں مسرور تھے بہت کچھ تین دن رہ گئی تھی ان کے نکاح کو صرف تین دن بہزاد شاہ کے جذبات اس کی محبت اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی لیکن ہائفہ نے اپنے دل پر پہرے بٹھائی تھی کہ وہ اس کے محرم بننے پر ہی اسے اپنا آپ سنتی اپنے جذبات اور احساسات اس کے نام کر دی ماہا نے اگلے روز ہی بہزاد شاہ کے ساتھ جاتے دوبارہ داخلہ کروایا یونیورسٹی میں اسے اپنا آپ بہت خالی محسوس ہو رہا تھا یہ سب اس کے شہر کی ذمہ داری تھی جو اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اس نے اس فون کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا گھر آنے کے بعد کی ٹاپن دیکھتے وہ سوچنے لگی کہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی وہ کس کو کہتی اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے اس نے فون اٹھایا اور وہاں موجود واحد نمبر دیکھا جو صفیش شاہ کا تھا اسے کل سے یونیورسٹی جانا تھا لیکن اس کے پاس تو کپڑے تک نہ تھے نہ چادر تھی اور نہ پیسے اس نے آنکھیں بند کی اور وہ نمبر ملایا جو دو بار بچ کر بند ہو گیا تو اس نے آنکھیں مون لی پھر کچھ ہی لمحوں میں کال آتے دیکھ کر اس نے آنسو صاف کیا اور فون کان سے لگایا بولو بہزاد بھائی نے میرا داخلہ کروا دیا ہے ٹھیک ہے مخالف شاید مصروف تھا اس کے حلق آنسووں سے بھر آیا تھا مجھے کتابیں لے دی ہیں انہوں نے مہا یہ سب بتانے کے لیے فون کیا ہے تم نے مجھے وہ مصروف سا سنجید کی سے بولا تو مہا نے اپنی ضروریات کا کہنے کا اس نے سنجید کی سے کہا تو وہ مہا جو اپنی ضروریات کا اسے کہنے لگی تھی لپسی گئی اور کال کارتی بستر پر اندھے پڑتے وہ رونے لگی اس کے بعد اب کوئی راستہ نہیں تھا وہ پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی تھی پڑھائی اس کا واحد ذریعہ سے وہ خود کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی اس نے فون اٹھایا ایک آخری شخص بے شک وہ بھی نفرت کا دعوے دار تھا لیکن اسے صفی شاہ سے بہتر لگا اس نے یاد کیا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا بھائی کال اٹھاتے یانسو تیزی سے بے نکلے مہا اشر فیس کی حیران آواز گونجی کیسے ہیں مہا نے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم کہاں ہو مجھے بتاؤ میں آتا ہوں لینے اس کو تو میں اچھا سبق سکھاؤں گا اس کا بھائی اپنی دشمنی کو لے کر بیٹھا تھا بھائی مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے بولو آپ ملازمہ سے بات کروا دیں میں اسے سب بتا دیتی ہوں بابا اگر میرے لئے کچھ بھی چھوڑ کر گئے ہیں تو اس میں سے دلوا دیں کیوں چھوڑ کام مرائے ہوئے تمہارا بھائی پلیز اچھا کرواتا ہوں بات اشر فیس تو اتنے میں ہی کچھ تھا کہ اس نے رابطہ کیا تھا اس سے نہیں تو وہ اس کو دھون کر حلکان ہو گیا تھا آوان پاشا نے اس کا الگ جینا حرام کیا ہوا تھا مہا نے سب ملازمہ کو بتایا اور اسے ایڈریس بتاتے گھر بھیجنے کو کہا وہ پور سکون تھی اب اس کے گھر سب چیزیں پہنچ گئی تھی یہ سب کس کی چیزیں ہیں بہزاد نے مصروف سے انداز میں ملازمہ سے پوچھا مہا میم کی بہزاد شاہ کو لگا کہ صفی شاہ کے کہنے پر آئی ہیں یا مہا نے ملازمہ سے منگوائی ہیں مہا نے دیکھا وہ تین جوڑے تھے دو چادریں تھی اور اس کی ضرورت کی چند اشیاء اور تھی اس نے گہرا سانس بھرا دل صفی شاہ سے بدگمان ہوا تھا اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے لگی یہ ماحول نیا تھا لیکن وہ وہاں صرف پڑھنے گئی تھی اس نے ایک ہی لڑکی سے اب تک سلام دعا رکھی تھی کہ اس سے پچھلے نوٹس لینے تھے وہ کافی مدد کر رہی تھی مہا مشکور تھی اس کی اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں الجا دیا تھا کیا خبر ہے صفی بہزاد شاہ نے لیپٹو پر جھکے اس سے کہا وہ کال پر تھا آوان پاشا کے خلاف کچھ ثبوت تو لگے ہیں آدھ بھائی لیکن اتنے نہیں کہ اس پر ہاتھ ڈالا جا سکے اور کتنے دن لگیں گے تمہیں بس تین دن مزید آپ کے نکاح سے پہلے میں وہاں موجود ہوں گا اب بہزاد اسے نکاح کی تاریخ کا بتانے لگا اور صفی شاہ اسے چھیر رہا تھا مہا کی بھی شوفنگ کرا ہوا کر صفی شاہ میں سر ہلا گیا شکر ہے تمہیں خیال آیا اور اسے چیزیں دلوائیں تمہیں بہزاد شاہ نے کہا تو صفی ٹھٹ کا کونسی چیزیں کپڑے وغیرہ پرسویں ملازمہ نے دی ہیں سب چیزیں اسے میں نے پوچھا تھا لیکن شاید وہ تمہارا انتظار بھائی میں نے اسے کچھ نہیں منگوا کر دیا مطلب بہزاد شاہ فوراں سنجید آوا میری بات نہیں ہوئی اس سے صفی شاہ نے آنکھیں چرائیں تو وہ چیزیں اس نے ملازمہ سے منگوائی ہوں گی تمہیں خیال کرنا ہے ان سب کا صفی میں بار بار نہیں دھو رہا ہوں گا یہ باتیں بہزاد شاہ نے اسے وان کیا لیکن صفی شاہ الجا مزید دو چار باتوں کے بعد اس نے کال کارڈ دی اور مہا کا فون جو اس کے لیپ ٹوپ سے اٹیش تھا وہاں سے چیک کیا ساری کال سنتے جو اس کے پاس ویک آرڈ تھی اس نے ہونٹ بھیجے فوراں مہا کو کال کی جو نہیں اٹھائے گئی پک اپ ٹیم پک اپ در ٹیم کال مہا وہ دھڑا تب ہی کال اٹھا لی گئی تھی جی کس کو کال کی تھی تم نے میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس کے فون سے کہ اس فون سے کسی کو بھی میرے علاوہ کال نہیں کرنی تم نے کس کی اجازت سے اشیر فیض سے بات کی وہ دھڑا بھائی ہے وہ میرا مہا نے سنجید کی سے کہا میں نے منع کیا تھا یا نہیں کس سے مانگو پھر بتائیں کیا چاہتے ہیں ملازموں سے بھیک مانگو کے کپڑے چاہیے مجھے میں نے پہننے آئے یا یونیورسٹی بھی آپ کے کپڑوں میں ہی چلی جاؤں میری سو ضروریات ہیں مجھے بتائیں میں کس سے کہوں جب سے آئی ہوں یہاں موتاج ہو گئی ہوں اشیر بھائی جیسے بھی ہیں کبھی اس گھر میں مجھے یوں خالی ہاتھ نہیں رہنا پڑا تھا ان کے اپنی ضروریات کے لیے موں اٹھا کر نہیں دیکھنا پڑا تھا کسی کی طرف آپ کے بھائی نے پہلی بہت احسانات کر دیا مجھ پر کیا کہتی انہیں جا کر میری نجی ضروریات کی کچھ اشیاء بھی مجھے مانگا دیں وہ ان کی آواز میں بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئے صفیر شاہ کو غصہ تھا کہ اس نے اشر فیض سے بات کیوں کی تھی مہا فیض کو دور رہنا تھا اس شخص سے کیونکہ وہ اس کے ناپاک رادے جانتا تھا لیکن مہا کی باتیں سنتے وہ ازہد شرمندہ ہوا تھا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ کم از کم وہ اسے چیزیں تو دلواتا وہ ساری چیزیں واپس بھیجوا دو وہ بولا تو محض اتنا بلکل نہیں آپ مصروف رہے وہ بولی تو صفیر شاہ نے ہونٹ بھینچے اسے یاد آیا جس دن اس نے اس کو کال کی تھی وہ بہت مصروف تھا شاید وہ یہی کہنا چاہتی تھی مجھے آگے بھی ضرورت پڑی تو میں اشر فیض سے ہی مانگوں گی کم از کم میرا باپ تو مرنے پر کچھ چھوڑ کر ہی گیا ہے نا میرے لیے نہیں تو میرے لیے اس دنیا میں کون ہے جو میری ضروریات کا دھیان رکھے وہ پھٹ پڑی مہا واپس بھیجوا ہو چیزیں اور مجھے لسٹ بنا کر دو ضرورت نہیں شکریہ مہا نے کہتے کہ کال کارڈ دی صفیر شاہ کا غصے سے برا حال تھا لیکن یہ غصہ اس کی ذات سے زیادہ خود پر تھا وہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری نہیں کر پایا تھا اس نے خود کو سو سلواتیں سنائیں اور سارا کام چھوڑتے آن لائن برینڈز کو وزٹ کیا اور مختلف جگہوں سے 20-22 جوڑے اس کے ناپ کے آرڈر کرتے دوسری چیزوں کا بھی آرڈر دیا اس نے پھر سے مہا کو کال کی جو نہیں اٹھا رہی تھی وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا اور تب تک فون کرتا رہا جب تک کال اٹھانا لی گئے وہ خاموش رہا مہا ساری چیزیں واپس بھیجو اور جو استعمال کر لی ہیں انہیں پھینکو یا پھر کسی کو دے دو میری الماری کھولو اندر والی دراز میں پیسے ہیں نکالو انہیں سمجھا رہی ہے مہا وہ اب کے سنجید کیسے بولا تو مہا پر کچھ اثر نہ ہوا مجھے مجبور نہیں کرو مہا وہ تھکے سے لہجے میں بولا مجھے ابھی سچ میں بہت مجھے ابھی سچ میں ضرورت نہیں ہے سفیر اس نے آہستگی سے کہا تمہارا علاج تو میں آ کر کرتا ہوں وہ کہتا کال کارٹ کیا اس نے اگلے دن اپنا تمام کام مکمل کیا اور واپسی کے لیے روانہ ہوا